بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیاض انساری دوستو آج ایک اور زبرس ریسپی لے کر رہا ہوں یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار ہونے کے ساتھ صرف پانچ ہی منٹے میں تیار بھی ہو جاتی ہے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی تو دوستو یہاں پر ہم نے لیا ایک بال ہم نے ہمارے پاس ہے دو انڈے جن کو ہم نے بوائل کیا ہوا ہے اور ان کو ہم نے کر لینا ہے گریٹ یہ آسانی کے ساتھ ہی ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون پیاس جس کو ہم نے چوب کیا ہوا ہے دو عدد ہاری مرچیں جس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹا ہوا ہے وہ بھی ڈال لیں گے اور ڈیر ٹیبل سپون ڈال لیں گے اس میں ہم سبز دھنیا جو اس کا ٹیسٹ کو بہت ہی بڑھا دے گا تو یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ ہاف ٹی سپون خشک دھنیا پاورڈر اور اس کے بعد ڈال لیں گے اس میں ہم ہاف ٹی سپون ہی نمک ڈال لیں گے تو ہاف ٹی سپون ہی ڈال لیں گے اس میں ہم زیرہ پاورڈر جو اس کی مہک اور خشب دھنیا کو بڑھا دے گا تو یہاں ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک اور چیز ڈالنی ہے وہ آپشنل ہے تو یہاں ہم ڈالیں گے اس میں چیڈر چیز اگر آپ کے پاس مزرلہ چیز ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو چیز ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کر دیں گے یہ اپشنل ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں تو یہ دیکھئے الحمدلہ یہ مکس ہو چکا ہے تو یہاں پر دوسری طرف ہمارے پاس آٹا ہے یہ آم گندم کا آٹا ہے جو ہم روٹین میں کھاتے ہیں تو اس کا ہم نے بڑھانے لیک پیڑا آپ چاہیں تو میدھے کا یوز بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو مراسو لگے تو اس کا پیڑا بنا لیں گے تاکہ ہم اس کی فیلنگ کر سکیں تو سب سے پہلے ہم نے ٹیبل پر کیا ہے آٹے کو ڈسٹ اور اس کو تھوڑا سا پہلا دیں گے اس طرح سے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے فیلنگ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل سپون جائے گی تو اس کو اب ہم نے فولڈ کر دینا اس طرح سے تاکہ اس کندر ہو جائے تو یہ دیکھئے یہ ہو چکا ہے تو اب ہم نے ٹیبل پر مزید ڈسٹنگ کرنی ہے آٹے کی اور اب ہم اس کو پھیلا دیں گے اور اس کو اب ہم نے بیل لینا ہے یعنی کہ اس کے ہم نے ایک روٹی تیار کر لینی ہے اس طرح سے تو یہ ہو چکی ہے الحمدللہ تو یہاں پر ہمارے پاس دوا ہے جس کو ہم نے گرم کر لیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالا ہے تو اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہماری یہ روٹی یا پراتھا اور اب ہم اس کو پلٹ دیں گے تقریبا ہم اس کو دونوں طرف سے دو دو منٹ کے لیے پکائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھے دیکھیں ستیار ہو جائے گا اس کی لکھ بھی بہت اچھی ہے اس کے اندر جو ہم نے ایکز ڈالے ہیں ایک پراتھا تو ویسی آپ نے کھائے ہوں گے لیکن یہ بھی آپ جو ٹرائی کیجئے گا تو یہ بوائل لیک کے ساتھ اس کا ٹیسٹ کافی ڈیفرنٹ ہوگا اور جو ہم نے مسالے یوز کی ہیں وہ بھی اس کے بہت زیادہ ٹیسٹ کو بڑھائیں گے تو یہ آپ بھی زو ٹرائی کیجئے گا ہیلتی ہوتی ہے بچے ایکز بگاہر نہیں کھاتے تو اس طرح وہ بھی کھا لیں گے اور یہ آج کل جو موسم ہے اس موسم بھی بہت پسند کی جاتے ہیں تو یہ الحمدللہ تیار ہو چکا ہے تب ہم اس کو نیچے اتارتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہ بہت ہی خوشبودار ہمارا ایکٹ پرٹھا بن چکا ہے یہ بالکل یونیک ریسپی ہے یہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند رہے گی آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے بچوں کے سکول کھلنے والے ہیں لنچ باکس پر بیجئے تو یہ بہت ہی زیادہ ہیلتی بھی ہے ٹیسٹی بھی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اب ہم اس کو کھول کر بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور توڑ کر دکھاتے ہیں کس طرح سے ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزہدار لک ہے اس کی تو اسے آپ چائے کے ساتھ کھائیں اسے آپ کیچو کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں جیسے بھی آپ کو مناسب لگے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند رہے یونکہ ویڈیو پسند رہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ دیجئے فیادن ساری کو اجازت اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیادن ساری دوستو آج یہ کورز پس ریسپی لے کر رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہ ہونے کے ساتھ بن بھی صرف منٹوں میں جاتی ہے تو دوستو اس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک ایگ جس کو ہم نے ہارڈ بوائل کر لیا ہے اور اس کو ہم کر لیں گے کریٹ اور یہاں ہم نے لیا ہے دو آلو جس کو ہم نے کٹ کر بوائل کیا ہے کٹ کر بوائل کرنے سے یہ صرف پانچ ہی منٹوں میں بوائل ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی ہم نے کریٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک اس میں لڑا مانو رحیم اور ون ٹی سپون جائے گا اس میں کٹی ہوئی لائم رش کا پاورڈر ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں سابز زیرہ ون فور ٹی سپون اس میں جائے گا چاتب سالہ ون ٹی سپون جائے گی اس میں سبز میرچ یعنی کہ ایک درمیانے سائز کی سبز میرچ دو ٹی سپون جائے گا اس میں چوب کیا ہوا انین اور one ٹی سپون کے قریب جائے گا اس میں سبز پیاز دو ٹی سپون جائے گا اس میں سبز دھنیا اور جہاں ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کارن فلور کارن فلور جو ہوتا ہے وہ بائنڈی کا کام کرتا ہے یعنی اس ریسپی کو ٹوٹے نہیں دے گا یہ دو ٹیبل سپونڈ ایڈ کر دیں گے اور یہاں ہم اس کو پھر اس بیٹر کے در مکس کریں گے تو یہ کام چمل سے بجائے ہاتھوں سے ہو جائے گا زیادہ بہتر تکے سے ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہم نے کیا ہاتھ کی آئل سے گریسنگ جسے یہ بیٹر ہے ہاتھوں سے چپکے کا نہیں اور اس بیٹر کو ہم نے ایک سٹک پر لگا لینا ہے یعنی کہ ایک کباب بنانا ہے آپ چاہیں تو اسے ٹکیا بھی بنا سکتے ہیں لیکن آج ہم اس کے کباب بنائیں گے یہ اس طرح کی ریسپی بچے سپیشلی پہوزیاب سن کرتے ہیں اور یہ بن بھی بہت ایزلی چاہتی ہے تو یہ دیکھئے اس طرح اس سائز کے ہم بنا لیں گے اس سے تقریباً دس سے بڑا بن جائے گی ایزلی سائز کے کباب تو یہ تیار آپ ان کو شیلو فڑائی کرتے ہیں تو یہاں ہم نے لیا ہے پین جس کے اندر آئل لیا ہے ہم نے تقریباً سات ٹیبل سپون اس کے اندر کباب رکھ دیں گے ایزلی آپ رکھیے یہ بلکل ٹوٹرے والے نہیں ہے ان کے اندر جو کارن فلور یوز کیا ہے وہ بہت زیادہ ان کو مضبوطی دیتا ہے تو یہ ساتھ چپکے میں بھی بلکل نہیں اور یہ فلیم جو ہے وہ میڈیم تو لو ہے تو اس کو پلٹتے جائیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ میں یہ تیار ہو جائیں گے چینل اپنے یہ ہے چینل کو زور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھ لیا گیا ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا میں ڈیلی اس طرح کی ویڈیوز لے کر آتا ہوں جو الحمدللہ بہت پسند کرتے ہیں بہت یہ سانی کے ساتھ بن جاتی ہیں اور بنتی بھی صرف پانچ جس منٹ میں ہی ہے تو دوستو ان کو ہم نے پکا لیا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تو الحمدللہ یہ تیار ہے ان کی لکھیں دیکھئے ماشاءاللہ یہ باہر سے بہت کریپسپی ہے اور اندر سے بہت زیادہ یہ سوفٹ ہے تو اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یعنی کہ ڈی شورٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسے آپ صبح ناشتے میں کھا سکتے ہیں شام کو چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں بچوں کے سکول لنچ باکس پر بیش سکتے ہیں وہاں بچے اس کو بہت شوق سے کھائیں گے اس طرح کی ریسپیز بچے زیادہ سپیشل پسند کرتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ ہوگی ویڈیو پسندہ ہی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کوئی بھی کمنٹ کرنا آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور ملے گا تو لک آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے تو دوستو اب دیجئے فیادنساری کو اجازت اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیادنساری دوستو آج ایک اور زبریس ریسپی لے کر رہے ہیں سبھی کے کچن میں روٹی پراتھا یا سمبل والی بچی جاتی ہے تو آج ہم اس سے بہت شاندہ ریسپی بنانے والے ہیں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت اپسند آگی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہم نے لیے ہیں دو انڈے اور اس میں ایڈ کریں گے ایک چھتائی چمچ نمک اور ایک چھتائی چمچ اس میں ایڈ کر دیں گے کٹی ہوئی لال مرچ آپ چاہے تو سمبل لال مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم ان کو پھینڈ دیں گے تو یہ ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہم نے لیا پین پین میں جائے گا ون ٹیبل سپون آئل اور اس میں ہم ایڈ کریں گے شملا مرچ یہ ہم نے لبائی میں کٹی ہوئی ہے اور انیان جائے گا یعنی کہ پیاس اور گاجر جائے گی تینوں ہم نے لیئے ہیں دو دو ٹیبل سپون اور اب ہم نے ان کو آئل کے اندر پکانا ہے لو فلیم پر اور اس کو ہم نے صرف سوتے کرنا ہے یعنی کہ ہم نے اس کو نرم نہیں کر دینا تھوڑا سپکانا ہے تاکہ ان کا کرنچی پن ختم نہ ہو تو یہ الحمدللہ ہو بھی چکے ہیں اب ہم ان کو باہر نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو چینل پر نئے ہیں چینل کو زور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو دوستو اب اب پین میں ہم نے کر دیا گریسنگ آئل کی اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے انڈوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو انڈے لیے ہیں ہم نے اور اس کو ہم نے پھیلا دینا ہے پین کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح سے یہ آپ تھوڑا سا پین اٹھائیں گے تو یہ پھیل جائے گا اس طرح سے اور یہ ہو گیا فلیم یہاں پر لو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہمارے پاس ہے روٹی یہ گھی والی روٹی ہے بچی ہوئی آپ چاہیں تو فریش روٹی کبھی سعمال کر سکتے ہیں گھی والی یا گھی والی کے بغیار دھونوں ہی چل جائیں گی اور اب ہم اس کو آمیلیٹ جو بنا ہوا ہے اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اوپر سورس دبا دیں گے کیونکہ اب یہ انڈے کچھے تھے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ چپک جائے گی ساتھ اور اب ہم نے اس کو تقریباً ایک منٹے کے لئے مزید پکا لیا اور یہاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسے ہی لا کر تو اس سے یہ پاس چلے گا کہ انڈا جو ہے پک چکا ہے کچھا ہوگا جو چپکا رہے گا پڑھ لیتے تھے ہیں اس کو تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی لوگ کا رہی ہے اس کی تو اب ہم اس کو اوپر سے تھوڑا سا دبائیں گے پکائیں گے تاکہ جو روٹی ہے وہ تھوڑی سی تازہ ہو جائے اگر فریشڈ بیڈ روٹی کا استعمال کریں پھر اس چیز کے آپ کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو اب ہم اس کو دونوں طرف سے دو دو منٹے کے لئے پکا لیں گے تاکہ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے پک جائے دوستو میں ڈیلی اس طرح کی ویڈیز لے کر آتا ہوں جو الحمدلہ بہت سند کرتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور یہ اب تیار ہو چکی ہے اس کو باہر نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے م tablespoon اور اس کے اوپر ہم عملیک چٹنیں ڈال لیں گے آپ چاہے تو کیچپ ڈال لیں اور اس کو اب پھیلا دیں گے ایک سپون کے ساتھ تو یہ ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم نے جو سبزییں سوتے کی تھی وہ اس کے اوپر ڈال لیں گے ایک کنارے کی طرف اور اب ہم اس کو رول کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ ریسپی ضرور بنائیے گا انشاءاللہ گھر میں سب ہی کو بہت پسند دے گا سپیشلی بچے اسے بہت پسند کریں گے یہ ہیلی بھی ہے اور بہت ایزی بھی ہے تو اس طرح کی ریسپی جو ہوتی ہیں بنانے بھی آسان ہوتی ہیں گھر بارے پسند کرتے ہیں آپ بھی ضرور بنائیے کریں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چیلنل پہ نہیں ہے چیلنل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اب دیجئے فیاض انساری کو اجازت اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیاض انساری دوستو آج ایک اور زبریس ریسپی لے کر آیا ہوں آلو انڈے کی بہت سائی ریسپیز آپ نے دیکھی ہوں گی کھائی بھی ہوں گی لیکن آج جو ریسپی آپ سے شیئر کرنے والا ہوں یہ بہت ہی ڈیفرنٹ بہت ہی مزدار اور یہ بہت ہی جلدی بن جانے والی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہم نے پینڈ کے اندر لیا ہے گھی ایک ٹیبل سپون آپ چاہیں تو کوکی گول کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ڈال لیں گے آلو کو جس کو ہم نے کاتا ہوا ہے چھوٹے سائز میں یہ تھوڑے سم بوٹے سائز کے آلو ہے تو آپ نے اسے پینڈ کے اندر پکانا ہے تو اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا اور یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیں گے اس ریسپی میں تو آپ نے اس کو لازمی پینڈ میں پکانا ہے تو دوستو اس کو ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیا تو اب ہم فلے بند کر دیں گے اور اسے نیچے اتار کر تھنڈا کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہم نے لیا ایک بال جس کے اندر ہم ڈال لیں گے تین ایکس اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے پیاس کو پیاس ہے یہ ون ٹیبل سپون جس کو ہم نے کٹا ہوا ہے بریک بریک سا اور اس کے بعد ڈال لیں گے ہم اس میں دو ادھر ٹیماتر جس کو ہم نے چوب کیا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا کٹا ہوا ہے دو ڈال لیں گے ہری مرچیں چھوٹے سائز کی اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون کے قریب ڈال لیں گے ہم اس میں سبت دھنیا اور یہ جو آلو تھے ہماری تھنڈے ہو چکے ہیں جن کو ہم نے فرائی کیا ہوا تھا یہ اس کنجہ ڈال لیں گے ہاف ٹی سپون ڈال لیں گے اس میں نمک ہاف ٹی سپون ہی ڈال لیں گے اس میں ہم کٹی ہوئی لال مرچ اور وان فورٹ ٹیبل سپون ڈال لیں گے اس میں ہم حلدی تو دوستو اینڈر پر ڈال لیں گے اس میں ہم زیرا پاورڈر وان فورٹ ٹیبل سپون اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی مزہ دے گی تو یہاں ہم نے اس کو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب یہ پکنے کے لئے بالکل تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہم نے لیا ہے پین جس کے اندر ڈالا ہے ہم نے تھوڑا سا آئل دو تر تین ٹیبل سپون اور اس کے اوپر ڈال لیں گے ہم یہ جو مکس کیا ہوا ہم نے بیٹل تو اب ہم اس کو پھیلا لیں گے اچھے طریقے سے تو اس طرح سے بہت سانی کے ساتھ یہ ریسپی بن جاتی ہے آپ نے ضرور بڑھانی ہے اور گھبرانہ نہیں ہے کہ ہم سے یہ جو چیز ہے وہ ٹوٹ جائے گی یا نہیں پکے گی تو ہم نے اس کو تقریباً ڈیر سے دو منٹے کے لئے ایک سیٹ سے پکا لیا ہے تو یہ ایک طرح سے پک چکا ہے تو ہم نے پلٹنا کیسے ہم اس کے اوپر کر دیں گے ایک پلیٹ اور اس کو ہم جب الٹائیں گے تو پلیٹ کے اندر آ جائے گا پھر ہم اس کو واپس پین کے اندر ڈال لیں گے اس طرح سے ہماری یہ ریسپی ہے بالکل نہیں ٹوٹنے والی اسے آپ پین کےک یا دوسرے آمیلٹس وغیرہ پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی آپ کو یہ کام آنے بھی چکا ہے تو اب یہ الحمدللہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے نیچے اتار لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لکا آ رہی ہے اس کی مٹائی بہت اچھی ہے آلو جو ہیں وہ اندر سے بہت اچھے تکے سے گل چکے ہیں پک چکے ہیں اور یہ فرائی کیا ہونے کے بیس ان کا ٹیسٹ بھی بہت جارہا ہے تو دوستو آپ اس لائسپی کو جرور ٹرائی کیجئے گا اور کوئی بھی کمنٹ کرنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھے گا آپ کو ہر سوال کا جواب انشاءاللہ ضرور ملے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تو اب دیجئے فیاض انساری کو اجازت اللہ حافظ